سری ویدانتہ سری سرس اکیڈمی ان دور میں آپ کا سواگت ہے یہ لیکچر ایم سی کیو کا ہے اور یہ ایم سی کیو کب کہیں یہ ایم سی کیو ہے آپ کے جو اگزام ہو چکی ہے کس میں ایم بی پی ایسی میں ٹھیک ہے اس کے یہ ایم سی کیو ہے یہ کیوں لیے جارہا ہے کیوں کی دو ہزار پاویس کی جو پی ٹی ہوئی تھی اس میں فورش کا جو اگزام ہوا تھا اسی سال میں اسی اگزام سے تین یا چار کوششن ڈائرینٹ آ چکے تھے اس لیے یہ سریج سری ویدانتہ اکیڈمی دورہ چلائی جارہی ہے تو پلیز پورا ویکچن لیکچہ دھیان سے دیکھئے اور جتنے بھی ایشٹر فیکٹ ہوں گے سے آپ اپنے نوٹس میں نوٹ ڈاؤن کر لیجئے سرتی ستابدی میں سرتی ستابدی اسوی میں بودھی ونس راجاؤں کا ادھیکار کس چھیترے میں تھا ٹھیک ہے تو یہ ہے ایم پی ٹھیک ہے یہ ہے ایم پی اور یہ ہے جبل پور جبل پور جو آج ہے یہاں پہلے تھا ٹری پوری اور ٹری پوری میں ہی ہمیں بودھی ونس کے سکھے بودھی ونس کے ابھیلیک اور بودھی ونس کے ہی ابھیلیک اور پرمانے آسے پرابت ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور بودھی ونس جو تھا اس کے پراثم ساسا کون ہوئے ہیں یہ ہوئے ہیں سری بودھی اس کے بعد ہوئے ہیں وسو بودھی اس کے بعد آئے ہیں چندر بودھی اور اس کے بعد آئے ہیں سیو بودھی تو یہ بودھی ونس کہاں پرابت ہوا ہے ہمیں جبالپور کے تریپورا چھتر میں جو آج جبالپورے اور یہاں پر تریپورا چھتر تھا اس کا آنسر ہوگا تریپورا ہوگا کلیئر تریپورا جو ادھیویشن ہوا تھا ایم پی میں ایک ہی ادھیویشن ہوا ہے کانگریس کا یہ کب ہوا تھا یہ ہوا تھا 1939 کو جو یہ ہوا تھا 1939 کو جو ہوا تھا تریپورا ادھیویشن اس میں جو ادھیکس تھے انہیں استحمدی تھے دیکھٹانہ نام کیا تھا سباز چندر بوس اور جو ہارے تھے یہاں پہ یہ کون ہارے تھے پٹہ بھی سیتا رمیہ ہارے تھے پٹہ بھی سیتا رمیہ جو ہارے تھے تو مہاتمہ گاندین نے کہا تھا کہ یہ پٹہ بھی سیتا رمیہ کے ہار نہیں ہے یہ میری ہار ہے اور یہاں پہ جس نے استحباد دیا تھا وہ سباسند بوز تھے اور جو سیٹ کھالی تھی اس کے لئے دوالہ سے ادھر نیوت کیا گیا ان کا نام تھا ڈاکٹر راجن پرساد تو جو ہارے تھے ان کا نام کیا تھا پٹہ بھی سیتا رمیہ اور یہ ایم پی کے پہلے راجپل بنے اور جو ادھر بنے تھے کون ڈاکٹر راجن پرساد یہ بھارت کے پہلے راسپتی بنے ہوا کے لیے اس کے اتفیکٹ تھے دوسرا کوششن ہے بندلہ ودرو کے نائک نائک ہیرہ پور کے راجہ ہردے سہا ہردے سہا کو کس گورنر کس گورنر جنرل کے کارکال میں گرابتار کیا گیا تھا لارڈ ہیشٹنگ لارڈ اینلبرو لارڈ ڈالو جی ان میں سے کوئی نہیں ٹھیک ہے تو یہ جو پد ہے گورنر جنرل یہ کب بنا تھا یہ بنا تھا 1833 کا ایک چارٹڈ ایکٹ آیا تھا اس کے انترگت بھارت کا گورنر جنرل پد بنا تھا ٹھیک ہے اور جو پہلے گورنر جنرل بنے تھے ان کا نام کیا تھا ویلیم بیٹک بیٹک ٹھیک ہے اور پھر دوسرے بنے کون سے وہ بنے تھے آکلینڈ اور تیسرے کون تھے تیسرے تھے لارڈ ایلن بورو اور لارڈ ایلن بورو کا جو کاریکال تھا یہ تھا 1842 سے 1844 ہوا کلیر اور جو یہ بندلہ ویدرو تھا یہ کب ہوا تھا اس کا سن ہے 1842 1842 ٹھیک ہے تو 1842 اس کا کاریکال تھا یہ یہاں ہوا اس کا آنسر کیا ہوگا لارڈ ایلن بورو یہ آپ کا ایم پی کا ہشتے تھا اس لئے یاد رکھنا اب یہ ویدرو کیوں ہوا تھا اس کے الگ الگ راجاؤں کے الالگ کارن ہیں اتنا ٹائم ایکسپرن کرنے کا نہیں ہے اس لئے سمجھ جائیے جو نرہ راجہ ہیں یہ مدھوکر ساہ تھے چندرپور راجہ کون تھے جوار سین تھے ہیرم راجہ کون تھے ہردے ساہ تھے گڑائے کون تھے یہ جو راجہ تھے ان راجاؤں کی جو لشت دی گئی ہے یہ کون سے کہاں کے تھے یہ آپ پلیز یاد کر لینا وہ اس لئے کیونکہ دو ہجار بیس میں جو پیپر ہوا تھا اس میں پوچھ لیا تھا کہ ہردے ساہا کہاں کے راجہ تھے تو وہ ہیرہ پو کے راجہ تھے تو آپ کو راجہ اور پلس چھتر آپ کو کنٹھست ہونا چاہیے کیونکہ نیش اگزام میں یہ آنے کی پھرپری سنبھا ہونا ہے وہاں کے لئے ٹھیک ہے مہا کوسل راج نیتی پریسیتہ گھٹھن کب کیا گیا تھا گھٹھن کس کے نیترت میں ہوا تھا تو یہ نیترت ہوا تھا کس کا سیڈ گوئن داس سیڈ گوئن داس کو انیس سو اکسٹھ میں کیا دیا گیا تھا تو یہ دیا گیا تھا پدھن پھوٹھن دیا گیا تھا جنگل ستگرہ سورپتھم مطدیس کے کس جیلے میں کس جیلے میں ہوا ہے ٹھیک ہے یہ کوشش نے پوچھا ہے اس نے تو بارہ مارچ اس کے ساتھ کانیس روتی بارہ مارچ انیس سو تیس کو مہاتما گاندی نے ڈانڈی مارچ یادرہ نکالے گئی ڈانڈی کیوں بولا گیا کیونکہ یہ ڈانڈی گجرات میں ڈانڈی جگہ ہے وہاں پہ جا کے نمک کانون توڑنا تھا نمک کیوں گجرات میں نمک ہوتا ہے تو نمک کانون پرنتو 1930 میں ہی MP میں یہاں پر جنگل ستگرہ چلایا گیا کیوں کیونکہ یہاں پہ نمک بنتا نہیں یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ لوگ اپس کیا عدھکار تھا پہلے جنگل کا عدھکار تھا پرنتو کیا ہوتا ہے کی انگل ستگرہ کے بعد جنگل سرکاری ہو جاتے ہیں اس لئے جنگل کو جو نیم تھا اس کو توڑنے کے لئے یہاں پہ آنچلایا گیا ان کے نیترت میں 1930 میں اس کو بلا گیا جنگل سترہ گیا اور سیونی کا سیونی کے پاس ہی پارہ سے اسمیل دور ایک جگہ ہے وہاں تھے چندن کے بگیچے چندن کے بگیچے میں سرکاری بگیچے تھا چندن کا وہاں پہ جا کے ایک وقتی ہے ان کا نام ہے درگا سنکر میتا درگا سنکر میتا نے جنگل جا کر گھاس کارٹی اور جو کانون تھا اس کا اس کا ویروت کیا ہوا کلیر تو یہاں سرکھ ہوتا ہے جنگل سترہ گرہ اور یہی سے سیونی کے پاس ایک جگہ ہے وہ ہے کورکو کورکو کے پاس ایک گرام ہے وہ ہے ٹوریا ٹوریا نام گرام میں ایک وقتی جس کا نام ہے اوکھا لوہار اوکھا لوہار اوکھا لوہار سیم چیز کرتے ہیں وہاں پہ جا کر ٹوریا نام گرام میں جو جنگل ہوتا ہے وہاں پہ جا کر جنگل میں جا کر یہ گھاس کارٹتے ہیں اور اس کانون کا ویروت کرتے ہیں تو ان کے لوگ یعنی وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں پلس وہاں کے جو سرکری ادھکاری ہوتے ہیں ان کے بچ ویواز شروع ہو جاتا ہے ویواز جب بڑھتا ہے تو جنگل وہاں پہ آکروس جاتی ہے اور آکروس ہوتے سے ہی سیونی کے جو لیٹنینٹ لیٹنینٹ جنرل ہوتے ہیں کرنل ہوتے ہیں کرنل ہوتے ہیں کون سیمن ٹھیک ہے سیمن ان کو ادھکار دیتے ہیں کس کو گولی سننے کا عادش دیتے ہیں کس کو ادھکاری کو جیسی گولی چلتی ہے وہاں پہ تین ویکھتی یعنی تین مہیلہ اور ایک پوروس کی ملتی ہو جاتی ہے تو یہ تھا ایم پی کا جنگل ستکرہ یہاں سے کوششیں پوچھے گا کہ جنگل ستکر کہاں شروع ہوا تو وہ سیونی سے ہوا کس کے نیتر شروع ہوا درگا سنکر میں تک نیتر تھے ہوا ٹوریا گرام سے کس نے کیا تو اوخہ لوہار نے کیا سیونی کا لیٹنینٹ کرنل کون تھا تو وہ تھا سیمن سیونی سے سیمن کر لینا آپ کو یاد رہے گا ہوگا کلیر اور بارہ مارچ بارہ مارچ کا دو ہزار تیویس سے ریلیسن ہے ریلیسن کیا ہے بارہ مارچ دو ہزار اکیس بارہ ماہ دو ہزار اکیس کو جو ڈیٹ ہے یہ ڈیٹ آپ کو آئیم پی ہے آئیم پی کیوں ہے کیونکہ اسی ڈیٹ سے شروع ہوا ہے امرت کال امرت کال کیوں بلا گیا ہے کیونکہ ہمیں آجادی کے سیونٹی فائیوئیئر ہو چکے ہیں تو امرت کال دیٹ پوچھے گا آپ سے تو بارہ مارچ انیس سو تیس کیوں ہے کیونکہ بارہ مارچ کو ہی مہاتمہ گاندی نے انیس سو تیس سے ڈانڈی مارچ اتر نکلی گی اسی لیے بارہ مارچ کی دیٹ کو یہاں پہ لیا گیا ہے ہوا کلیر اور جو ہمیں آجادی کے سو سال کب ہوں گے یعنی جو امرت کال میں جو بھی ہمیں وزن اڈاپٹ کریں گے اس وزن کا جو کہنا چیز ایکسپلور ہے یعنی وہاں پہ وزن کو ہم جب لکش کو پائیں گے وہ پانے کی ڈیٹ ہے ان دو ہزار سیتالیس دو ہزار سیتالیس ٹھیک ہے کیوں کیونکہ انیس سو سیتالیس کو عدد ہوئے ہمیں سو سال ہو جائیں گے یعنی امرت کال میں ہم جو بھی وزن کو لکش بنائیں گے اس لکش کو پانے دیٹ کیا ہے دو ہزار سیتالیس ہے سیتالیس کیوں ہے کیونکہ ہمیں آجادی کے سو سال ہو جائیں گے اس لئے ہوا کے لئے اتفکٹ ایسٹا اپنیت لینا نملکت میں سے کس سنسکرط کاؤ ساہت کی رشنا گونڈ راجہ سنگرام سی نے کیا تو ایک چیزہ رکھنا کہ جو گونڈ راجہ سنگرام سی ہوئے ہیں یہ مہان راجہ ہوئے ہیں گونڈ روانس کے اور انہوں نے باون گڑ جیت لئے تھے ٹھیک ہے اور جو باون گڑ جیتے تھے تو نرسنگ پور جیلا ہے وہاں پہ چورہ گڑ نامہ قلعہ کی ستھاپنا کیا تھا سنگرام سی نے باون گڑ جیلے اس کے جیلے باون گڑ جیتنے کے اپلکچ میں نرسنگ پور میں ایک قلعہ بنایا قلعہ کا نام کیا تھا وہ تھا چورہ گڑ قلعہ اور ان کے پتر کا نام کیا ہوا ہے ان کے پتر کا نام ہوا ہے دلپسی دلپسی کی پتنی کا نام کیا ہوا ہے وہ ہوا ہے درگا بتی درگا بتی درگا بتی کا سنگر کس سے ہوا تھا وہ ہوا تھا آسپ کھاں سے آسپ کھاں کون ہے یہ اکبر کا سینا پتی ہے اور کب ہوا تھا یہ ہوا تھا پندھرہ سو پندھرہ سو چون سٹھ میں ہوا تھا ہوا کلیر پندرہ سو چھوڑ گوا تھا درگاواتی یہاں پہ ویرگتی کا پرابت ہو گئی تھی اور جو جو سنگرام ساں جو راجہ تھے گونڈ کے یہ بہت بڑے سائتکار بھی تھے انہیں ایک بک لکھی تھی ایک سائت لکھاتا وہ تھا رسن رتن مالا رسن رتن مال لکھاتا سنگرام سی جو باورنگڑ جیتے تھے اس کے اپلکش میں نرسنگ پور میں نرسنگ پور میں جو کلہ بنایا تھا اس کلے کا نام تھا چورہ گڑکا کلہ ان کے بیٹے ہوئے ہیں بیٹے کون ہوئے ہیں وہ دلپسہ ہوئے ہیں اور دلپسہ کی پتنی کون ہوئے ہیں ان کا ہوا تھا درگاواتی سے ہوا تھا رائن درگاواتی کا سنگر سی ہوا تھا یہ اکبر کے جو سینہ پتی ہے آسف خانس سے ہوا تھا یہ کب ہوا تھا پندرہ سو چھوڑ میں ہوا تھا اور درگتی کو پرابت ہوئی تھی تو آپ سے کچھ نہ پوچھے گا کی رتن مالا رس رتن مالا کس کا سائت ہے تو وہ ہے سنگرام سی سنگرام سی کا بیٹا کون تھا دلپس سی وائب کون تھی درگاواتی سنگرس کا ہوا پندرہ سو چھوڑ کس سے ہوا آسف کا آسف کون تھا آگبر کا سینہ پتی کالو جی مہاراج کا میلا ایم پی کے کس جیلے میں آجد کیا تھا تو کالو جی کا جو چھتر تھا وہ تھا خرگون اس لئے یہاں پہ ان کا میلا پرتیوس لگا جاتا ہے خرگون میں ایک منڈی ہے منڈی کون سی ہے وہ مرچ منڈی ہے اور اس جیلے کا ایک جیلہ ایک اتفاد دہت کون سا اتفاد ہے وہ بھی مرچی ہے اور یہاں پہ لگتا ہے میلا میلا کا نام کیا ہے کالو جی مہاراج کا میلا نمیلکی ساسکوں میں سے کس کے ساسن کال میں ساسن کال میں ساس بہو منڈی کا نرمان کیا گیا تھا ٹھیک ہے تو جو گوالیر ہے ٹھیک ہے یہاں پر گوالیر ہے گوالیر میں گوالیر چھتر میں راجاؤں نے سواساسن کیا ہے اور راجاؤں کا نام ہے کچھف ونس کے راجہ اور کچھف ونس کے راجہ میں ایک راجہ ہوئی ہے کونسے؟ مہی پال اور مہی پال نے ایک منڈی بنوایا تھا اور منڈی کا نام تھا کونسا؟ ساسستر بہو ٹھیک ہے وہ اسی منڈی کو ساس بہو منڈی بھی کہا جاتا ہے ہوا کلیر اس منڈی کی یہ جو منڈی ہے یہ بھگوان وشنو کو سمرپیت ہے اس منڈی میں ایک دیوال ہے اس دیوال میں ایک اُللےک ہے کس کا اُللےک ہے؟ سننے کا اُللےک ہے ٹھیک ہے تو کوشتہ نہیں آئے گا آپ سے کہ کس منڈی میں سننے کا اُللےک ہے تو وہ ہے ساس بہو ساسستر بہو اور ساسستر بہو ٹھیک ہے یہ منڈی کس دیوال میں یہ جو منڈی ہے یہ منڈی کی سمرپیت ہے تو وہ بھگوان وشنو کو سمرپیت ہے کس نے بنایا تھا تو یہ مہیپال نے بنایا تھا کس ونس نے بنایا تھا تو کچھا بہو نے بنایا تھا سننے کا اُللےک کہاں پہ ملتا ہے پرسور پراثم وہ ملتا ہے یہ جو رویت میں سننے کا اُللےک کس اُللےک ملتا ہے تو وہ ہے گوان وشن اُللےک میں کس منڈی رہی ملتا ہے تو وہ ہے چطروبھج ساس بہو اور ساسست بہو ان تینوں کانسل ایک ہی ہوگا ہوا کلیر ٹھیک ہے انگریہ انجاتی اپنے خالستان کے لیے جنیاتی ہے ٹھیک ہے تو جو انگریہ انجاتی ہے یہ گونڈوں کی اُپ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے ایم پی ٹھیک ہے اور یہ ایم پی ہے اب یہ گونڈ لو کہاں پہ جاتے ہیں یہ ایم پی کے اس چھتریں پہ جاتے ہیں ان کا چھتر کیا ہوگا یہ ہوگا بالا گھاٹ سیدھی منڈلا ڈنڈوری سہرڈول ہوا کلیر اب گونڈ یہ جو جن جاتی ہے اس کا نام کیا ہے آ سے اگریہ ان کی اُتپتی کیا سے ہوئی ہے یہ آگ یا اگنے سے ان کی اُتپتی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ کونسا کام کرتی ہے تو یہ بناتی ہے اوجار کس کے لوہے کے اوجا بناتی ہے ان کے جو دیوتا کون ہے یہ لوہا سیر ہے لوہا سیر ہے ٹھیک ہے لوہا سور ہے تو اگر اینجاتی کس کی اُب جاتی ہے پہلا آنسر گونڈوں کی اُب جاتی چھتر کونسا ہے بالا گھاٹ سینڈری منڈلا ڈنڈوری اتیادی ٹھیک ہے ان کا اُتپتی قسم میں آتی ہے آگ یا اگنی اگریہ سے آگ اگریہ سے اگریہ ٹھیک ہے ان کے دیوتا نام کیا ہے لوہا سور ہے یہ کونسا کام کرتی ہے تو لوہے کی بنائی گئی اوجاری وستو کا یہ نرمان کرتی ہے ہوا کلیر یہ تھی کونسی انگریہ انجاتی اُسطاد حاپیج علی خان ایک پرسید خالستان ہے تو یہ ہے سرود وادک ہوا کلیر جو اُسطاد حاپیج علی خان یہ کیا ہے یہ ہے سرود وادک ہوں ٹھیک ہے اور ان کا سمبند کس گھرانے سے ہے تو وہ ہے گوالیر گھرانے سے ٹھیک ہے گوالیر کیا گیا گیا ابھی سیٹی آف میوزک کا درجہ دیا گیا ہے دو ہجار تیویس میں دو ہجار تیویس میں یونیسکو دوارہ گوالیر کو سیٹی آف میوزک کا درجہ دیا گیا ہے یہ کیوں دیا گیا ہے کیونکہ یہاں گوالیر میں نو رتن پائے گئے تھے جس میں بیجو بابرا تھے جس میں ہاپیج علی تھے جس میں تانسین تھے اتیادی تھے تو جو نو رتن ہے جو بھی نو رتن ہے اس پیٹی میں آنے پر سمماؤنا ہے کہ وہ نو رتن میں سے جو تھے ایک وقتی جو بھی نو ہیں وہ کیا کیا بجاتے تھے ان کا وادک کیا تھا جیسے کہ ہاپیج میں لاتے ہیں سرود وادک ایسی نو رتنوں کے جو وادک ہے آپ ایک بار یاد کر لینا کیونکہ وہ وہاں سے آنے پر پر سمماؤنا ہے یہ ریشنٹل ایکزام میں آ چکا ہے اور نو رتنوں میں سے کوششن اٹھے گا کیونکہ 2023 میں یونیسکو کو گوالیر گوالیر کو یونیسکو نے گوالیر کو سیٹی آپ میسک درجہ دے دیا گیا ہے اس لیے ہوا کلیر ہیڈ گایان کی پرثا کس چھیتر میں ہے ٹھیک ہے ہیڈ گایان ہیڈ گایان جو ہے ایکشلی دو چھیتر میں گیا جاتا ہے یہ ہے مالوہ ٹھیک ہے مالوہ میں جو ایک جاتی ہوتی ہے اہیر اہیر جاتی جوارہ ہیڈ گایان کیا جاتا ہے کب کیا جاتا ہے یہ دیوالی ہولی نوراترا اور ساوان کی چھیتر میں گایا جاتا ہے ٹھیک ہے اور جو ہیڈ گایان ہوتا ہے یہ جاتی کونسی ہے یہ ہے اہیر جاتی جوارہ گایا جاتا ہے اس کے دو چھیتریں ہیں ایک نیواری نیمار اور مالوی نیمار اور مالوی ہیڈگایں گیا جاتا ہے جاتی کونسی گاتی ہے دیوالی ہو لی سراون اور سراون ہو لی دیوالی ٹھیک ہے یہ تین نوراطا میں بھی گیا جاتی چار چھتروں میں یہ چار جگہوں پر کہنا چی K manage یہ چار جو سینسن ہوتے ہیں اس میں یہ گیا جاتا ہے ہیڈگاacements ٹھیک ہے تو آپ سے کوئشنا پوچھا ہے کبھی ہیڈگایں کبھی مالوہ اور نیمار دون لگانا کیونکہ اس کا آنسر سی اور ڈی دونوں دیا ہے کس نے آئے ہوگو نے ہوگا کلیر نملکت میں اسے کون سا پہاڑیوں کا سمو پہاڑیوں کا سمو جو ہے پسچیمی یہ یاد رکھنا کیا بولا اس نے پسچیمی ستھپڑا سرنکلا میں اس تھیت ہے ٹھیک ہے تو ستھپڑا کے تین چھہتریں ہیں تین پارٹیں بٹی ہیں ایک ہے پسچیمی ایک ہے پوروی اور ایک ہے میں کال ہوا کلیر ٹھیک ہے تو گوالی گڑ یہ گونڈوانا یہ تو ہوگا نہیں ٹھیک ہے مہادیو یہ تو پوروی میں آگئی یہ تو ہوگا نہیں ٹھیک ہے بیجا گڑ بڑوانی اسری گڑ یہ تینوں چیز پورو پسچیم سائیڈ ہیں ٹھیک ہے دینوری میں کال یہ تو ہوگا نہیں ٹھیک ہے تو اس کا پرفیٹ آنسر ہوگا کیا ہوگا سی ہوگا کیونکہ یہاں پوچھا کیا ہے یہ پوچھا ہے پسچیم ستپورا ایک چیزیار رکھنا کبھی کوششن پوچھنا کوششن دھیان سے پڑھنا وہ کوششن میں جو پوچھا گیا ہے اس کوششن کے ایک آرڈنگ آفشن کو ایلیمٹ کرنا تو آپ کا آنسر پورے سائی ہونے کے چانسرز بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پوچھا ہے پسچیمی تو پسچیمی میں کن کن سی پہاڑی وہ دیکھنا تھا آپ کو یہ آپ گلت کری جاتے ہیں یہاں پہ پہاڑی پوئی جو ہے ستپورا رینج کی ہے بس وہاں پہ دھیان اٹھنا تھا پسچیم کی پہاڑی کون سی ہے ہوا کلیر ٹھیک ہے دیکھنا راج پپلا بڑوانی پیجاپور اکھرانی ٹھیک ہے آسرگڑ یہ پورے کہاں پر ہے یہ پسچیم میں ہے ٹھیک ہے یہ ہے دھوپگڑ یہ کہاں پر ہے پورو میں ہے اور یہ ہے میکال چوٹی کا نام کیا ہے وہ ہے امرکنٹا کی چوٹی جو دھوپگڑ ہے یہ ستپورا میں ہے پرانتو کس پروت مالا میں ہے وہ مہادیو مہادیو پروت میں ہے ٹھیک ہے مہادیو پروت میں کیا ہے وہ ہے دھوپگڑ اس کی ہائٹ کتنی ہے وہ ہائٹ ہے تیرہ سو پچاس میٹر ہوا کلیر ٹھیک ہے ہی انڈیا اسٹیٹ اور فوریسٹ ریپورٹ دو ہزار انیس کے انسار ایم پی کے کتنے پرتیسط بھو بھاگ پر ون پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک چیز یاد رکھنا ٹھیک ہے یہ جو ریپورٹ ہے یہ دو ہزار 21 کی ون ریپورٹ کے اکارڈنگ اتنے ون ہے اور 2019 کے اکارڈنگ اتنے ون ہے ٹھیک ہے یہ جو آنسر دیا ہے اس کا آنسر دیا ہے یہ ٹھیک ہے پر Mango یہ جو آنسر ہے یہ آنسر دو ہزار اکس کی ون ریپورٹ کے نصار ہے پر أنتغ یہ psc ہے تو اس کو مان لو آپ ٹھیک ہے تو آپ سے کوششن پوچھے گا کہ انڈیا state of forest report 2019 کے انصار مرد پردیس کے کتنے بھو بھاگ پر ون پا جاتے ہیں تو 25.14 اور یہ ڈاٹا کس کے ایک آرڈنگ ہے یہ 2021 کے ایک آرڈنگ ہے ٹھیک ہے یہ تو کوششن آپ کے بن جائے گا دوسرے کوششن پوچھے گا اس میں کتا انتر ہے ٹھیک ہے تو یہ انتر ہے ٹھیک ہے یہ انتر ہے 10 دسم لو یہ کوششن پوچھے گا آپ سے کہ 2019 کی report اور 2021 کی report میں کتنے ونوں کی بردی ہوئی ہے تو وہ ہوئی ہے 10 دسم لو 11 ونوں کی پردیس کے بردی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ سے کوششن یہ پوچھ لے گا کہ مدر پردیس میں کتنے ون پردیس بھو بھاگ میں پا جاتے ہیں تو اس کا آنسر تو یہ ہو گیا پرانتو ٹھیک ہے پرانتو یہ پوچھ لیا آپ سے کہ بھارت کی ون بھومی کا بھارت کی ون بھومی کا لگ بھگ کتنے پردیس بھاگ میں کتنے پردیس بھاگ میں ون پھیلا ہے MP میں تو اس کا آنسر کیا ہوگا وہ ہوگا 10 دسم لو 8 پردیس ست ہوگا کلیر آپ سے کوششن پوچھ لے گا بھارت کی ون بھومی میں لگ بھگ کتنے پردیس بھاگ میں ون پھیلا ہے MP میں تو وہ ہے 10 دسم لو 8 ٹھیک ہے پرانتو یہاں کوششن کیا پوچھا اس نے MP میں کتنے پردیس بھاگ میں بھومی بھومی پھیلا ہے ٹھیک ہے تو MP کا پوچھا ہے اس لئے اس کا کتنے پردیس بھاگ میں 25 بھارت پوچھے گا 10 دسم لو 8 وردی کتنے پردیس بھومی 10 دسم لو 11 ٹھیک ہے پیانگنگا ندی افوہا چھیتر نم لکھید میں سے کس افوہا چھیتر کا حصہ ہے یہ دیکھ لیجی میں ٹھیک ہے یہ ہے پیانگنگا ندی کہاں سے نکل رہی ہے سیونی کے پاتھر وڑا گاو سے نکل رہی ہے ٹھیک ہے اس میں ڈیم کونسا ہے ایک سنجو سروار ہے بھیمگڑ باندھ ہے ڈھوٹی باندھ ہے ٹھیک ہے باون تھڑی ہے اور بھنڈارا ٹھیک ہے اتنا چندن یہ سب چھیک ہے یہ جو بھیمگڑ باندھ ہے یہ ایسیا کا سب سے بڑا مٹی کا باندھ ہے تو بھیمگڑ باندھ ہے یہ کس ندی پر ہے بھنگر ندی پر ہے یہ ایسیا کا سب سے بڑا مٹی کا باندھ ہے ٹھیک ہے جو یہاں پر باندھ ہے کونسا سنجو بھیمگڑ ڈھوٹی باون تھڑی یہ پورے جو باندھ کہاں پر ہے وہ بھنگر ندی پر ہے نکلتی کہاں سے ہے سیونی کے پارسوڑا سے نکلتی ہے ٹھیک ہے اور یہ جاتی ہے نیجے سائیڈ یہ اس ٹائپ یہ یہ اس ٹائپ یہ کس پر یہ ملتی ہے بھنگر ندی پر اور جب ملتی ہے جو پوائنٹ ہی ملتی ہے اس پوائنٹ سے بعد ایک ندی بن جاتی کونسی اس کو بولتے ہیں پرانہیتا اور پرانہیتا کہاں ملتی ہے وہ ملتی ہے گودہ واری ندی پر مل جاتی ہے ہوا کلیر ایک کوشن یہ بھی آتا ہے کہ پرانہیتا پوائنٹ کہاں سے بنتی ہے تو بھنگر ندی یہاں ملتی ہے اس کے بعد وہ پرانہیتا بن جاتی ہے پرانہیتا کہاں ملتی ہے تو وہ مل جاتی کس پر گودہ واری ندی میں مل جاتی ہے ہوا کلیر اس کا آنسر کیا ہوگا اس کا آنسر ہوگا گودہ واری ہوا کلیر ٹھیک ہے ایک ہے تکشن بھارت کی گنگا ٹھیک ہے اور ایک ہے دکشن گنگا ٹھیک ہے یہ دونوں کوسچن میں کنفیشن ہوتا ہے دیکھنا یہاں پہ آ گیا کہ دکشن بھارت کی آ گیا تو اس کا آنسر ہو جائے گا کالیر ہوا کلیر ٹھیک ہے اور دکشن گنگا آ جائے گا وہ آ جائے گا گودہ واری ٹھیک ہے یعنی کہ یہ اتر ہو گیا اور یہ پسچیم ہو گیا ٹھیک ہے مکہ تا کٹیلے ون جھاڑیاں پایاتی یہ ہو گیا ٹھیک ہے مدھ پردیس کے پسچیم یہ پسچیم ہو گیا اتر یہ اتر یعنی دونوں چیز ایک ہی پوچھا ہے پہلے اس کو آئے کر دیا پھر اس کو پیچھے کر دیا دونوں کا دیکھا جاؤ گے تو ایک ہی چیز ٹھیک ہے ارد سسک جلوائیو چھیتر ہے ٹھیک ہے یہ دیکھتے جی میں تو یعنی پایٹ کی بات کر رہا ہے وہ کوششن ٹھیک ہے ایک چیز یا رکھنا یہاں پہ کونسا راج ہے ٹچ ہوتا ہے وہ رائیستان رائیستان میں کیا ہوتا ہے ورسہ کم گرتی ہے تو یہ چھتر میں ورسہ بھی کم گرے گی جب ورسہ کم گرے گی تو آدھردہ کم رہے گی آدھردہ کم رہے گی تو وہ چھیتر میں جو ون ہوں گے وہ کہنا چی کٹیلے ہوں گے اور جھاڑی سکتے ہوں گے ٹھیک ہے تو سمپل سی بات یہ ہے کہ ان چھیتر میں ورسہ کم ہے آدھردہ کم ہے جب ورسہ اور آدھردہ کم ہے تو جو ون ہے جھاڑی دیکھتے ہوں گے اور جلوائیو کیسی ہوگی وہ ارد سسک ہوگی ہوا کلیر تو جو اے اور دونوں سہی ہیں یہ بھی سہی ہیں یہ بھی سہی ہیں یہ اے سہی ہیں آگلت ہے یہ تو غلط ہو جائے گا یہ غلط ہے یہ بھی غلط جائے گا تو یہ دونوں سہی ہیں ٹھیک ہے اب دیکھ لیجئے پرانتو آر اے کا اسپسٹ نہیں کرتا یہ غلط ہے دونوں سہی ہیں اور جو یہ اس کا جو آر ہے وہ اے کو سہی دیگر سے اسپسٹ کر رہا ہے تو اس کا آنسر کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا آنسر ا ہوا کلیر یہ میپ ہے جتنے بھی ایشٹر افیکٹ دیئے ہیں آپ کو یہ سسک والے پڑھن پاتی ٹھیک اس رکٹی بندی پڑھن پاتی یہ سب آپ کو دیکھ لینا تاپمان کی درشتی سے مد پردیس کا ادھیکانس بھاگ نم لکت میں کس ورگ میں آتا ہے تو یہ ہے ایم پی ٹھیک ہے اور یہ ہے کرک ویخہ کرک ویخہ میں سورے ہوتا ہے لموات جب لموات ہوتا ہے تو یہاں پہ تاپمان ادھیک ہوگا تاپمان جب ادھیک ہوگا تو پرند تو یہ کرک رکھا کے اوپر نہیں آتا یہاں تک آتا ہے یہاں پہ اتی تاپ نہیں ہوگا یہاں پہ تاپمان تو ہوگا ٹھیک ہے پر اتی رکھ تاپ نہیں ہوگا اتی تاپی ہوگا کرک ریکھا میں سورے ہوتا ہے لموات تو تاپمان ادھیک ہوگا تاپمان ادھیک ہوگا تو جو تاپمان ادھیک ہوگا تو کیا آئے گا وہ اتی تاپمان آئے گا اتی رکھ تاپمان کیوں نہیں آئے گا کیونکہ اگر اس کے نیچے ہوتا تو اتی رکھ آتا یہ کرک ریکھا کے آدھا بھاگ ایم پی اوپر بھی ہے تو کیا آئے گا اتی تاپی آئے گا ہوا کلیر کر کر ریکھا MP کے کتنے جیلوں سے بجرتی ہے تو وہ ہے چودہ جیلوں سے کتنے بھارتی کے ترائیو سے بجرتی کر ریکھا تو وہ ہے آٹ راج اور جب بھی اگزامنے جاؤگے یہ کر کر ریکھا کہ اوپر کتنے جیلے ہیں کون کو جیلے جاتی ہیں کر 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 ریکھا یہ دیکھ کے جانا یہ دو ہزار اکیس کا جو پری ہوا تھا ٹھیک ہے کونسی کتنے جیلے سے نہیں گجرتی تو یہ جب بھی اگ بھار اسے دیکھ کے چل جانا اور آپ کو چودہ جیلے بھی یاد ہونا چاہیے آٹ راج بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کونسی رادھانی کس کے پاس میں ہے وہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے مدپردیش میں بھومیگہ جل سنسادھن کا اتی سوشن اتی سوشن کرنے والے جیلے کہاں پر ہیں تو یہ ہے مالوہ کیوں ہیں یہاں پر ادھک کیا ہوتی ہے کرسی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور کیا ہے اتی سوشن جب ہی دونوں جو مالوہ چھتر میں کرسی بھی ادھک ہوتی ہے اتی سوشن بھی ادھک ہے تو جو جل سنسادھن کو اتی سوشن کرنے کی چھمتہ بھی کہاں ہوگی کن جیلوں میں ہوگی وہ مالوہ کے جیلوں میں ہوگی ہوا کلیر آپ کو اس پرکار سے بھی آپسن کو دھیان رکھتے ہوئے یا کہنے چیئے آپسن کو ٹک کرنا ہے مورینا جیلے میں پھیلا کلیرہ چھتر ہے ٹھیک ہے اسی جا رکھنا جو چونہ پھتر ہے چونہ پھتر سے کیا بنتا ہے یہ بنتا ہے سیمنٹ ٹھیک ہے اور سیمنٹ جو چونہ پھتر ہے کہاں پہ آتا ہے یہ پہ آتا ہے کٹنی مورینا یہاں پہ آتا ہے مورینا میں کیوں پہ آتا ہے کیونکہ یہاں پہ ایک چھتر ہے اس کا نام کیا ہے کلیرہ چھتر کبھی ہم کوشن یہ آئے گا کہ کلیرہ چھتر کیوں پسید ہے چونہ پھتر کے لئے چونہ پھتر سے کیا بنتا ہے سیمنٹ بنتا ہے ٹھیک ہے ہوا کلیر اس کا آنسر کیا ہوگا چونہ پھتر کونسا کلیرہ چھتر کہاں پر ہے مورینا میں مورینا میں ایک مندر بھی ہے کونسا مندر ہے وہ ہے چونسٹ یوگینی ٹھیک ہے کس نے بنایا تھا تو یہ کچھ رجاؤں نے بنایا تھا یہ کوشن کیوں important ہو جاتا ہے کہ دو ہزار 21 کی جو UPSC ہے وہاں یہ پوچھ چکا ہے ٹھیک ہے کیوں پوچھ چکا ہے کیوں کی 1921 میں کیا بنا تھا یہ بنی تھی سنسد ٹھیک ہے اور سنسد جو بنی تھی اس کا ڈیجائن جو ہے ڈیجائن جو ہے یہ مورینا کے جو کچھ راجہ ہیں وہاں سے لیا گیا ہے جو مورینا میں کچھ راجہ ہوئے ہیں انہوں نے وہاں پر ایک مندی بنایا تھا چونسٹ یوگینی مندر اس مندی کا ڈیجائن کہاں لیا گیا ہے وہ لیا گیا تھا 1921 میں جو سنسد بنی تھی اس میں اس لیے سو سال ہونے پر سو سال ہونے پر 2021 میں UPSC نے کوشن پوچھ لیا تھا کہ چونسٹ یوگینی مندر کس راجون سوارا بنایا گیا ہے تو وہاں ہے کچھ راجون ٹھیک ہے یہ ایمپورنٹ کیوں بن جاتا ہے کیونکہ اس کا ڈیجائن جو ہے وہ لیا گیا تھا کس میں بھارت کی سنسد بنانے میں جو 1921 میں بنی تھی ہوا کلیر مد پردیس کا پاتھا کھڑا کوئلا چھتر یہ کیوں پرسید ہے ٹھیک ہے جو پاتھا کھڑا کھڑا چھتر کہاں پہ آتا ہے یہ آتا ہے ستپڑا چھتر میں اور 21 جلے میں آتا ہے وہ آتا ہے بیتول میں ہوا کلیر یہ سنجوڑی ہے ٹھیک ہے تو بان ساگر کس ندی پر ہے یہ سون ندی پر اس کا بان ساگر نام کیوں ہیں وہ ہے بان بھٹ ہوئے ہیں ان کے نام پر اس کا نام رکھا گیا ہے بان ساگر یہ بھی کوششن آپ کو پوچھ چکا ہے اندرا ساگر کہاں پر ہے نربدہ ندی پر اسوک سمرات کو ایک اور نام بولتے ہیں اس کا نام ہے حلالی پریو جانے بولتے ہیں اس کو ٹھیک ہے سنجے سرور بتا چکا ہوں آپ کو ابھی بھی ورطمان میں ایک کوششن گیا ہے وہ گیا ہے بین گنگا پر ٹھیک ہے تو اے کا تین دیکھئے اے کا تین یہ نہیں ہے اے کا تین یہ نہیں ہے اے کا تین یہ ہے پر اے کا چار یہ ہے تو اے کا تین یہ بھی صحیح ہو گیا بی کا چار یہ بھی صحیح ہو گیا سی کا ایک یہ بھی صحیح ہو گیا ٹھیک ہے ڈ کا دو یہ بھی صحیح ہو گیا اس کا option ہوتا ہے سی صحیح ہوتا ہے ہوا کلیر ٹھیک ہے راجگھاڈ بہو دیسی پریوجنا نمیلکھت میں سے کن دو راججیوں کی سنجد پریوجنا ہے ٹھیک ہے ایک چیز یاد رکھنا راجگھاڈ پوچھے آپ سے کیا راجگھاڈ پوچھے یا پھر آپ سے ماتا ٹیلا باند پوچھے یا پھر یا پھر آپ کو رانی درگاواتی پوچھے یہ تینوں پریوجنا کا نام ایک ہی ہے ٹھیک ہے اور یہ تینوں پریوجنا کا آرم ہوا تھا 1972 میں ہوا کلیر اور یہ جو پریوجنا ہے یہ بنی ہے یہاں پر ٹھیک ہے یہ بنی ہے یہاں پر تو یہ ہو گیا UP اور یہ ہو گیا MP اس کا آنسر کیا ہوگا MP تو ہے UP ٹھیک ہے یہ پریوجنا کیوں بنی تھی یہ بنی تھی سچائی کے لئے سچائی کہاں پر بھنڈ مرینہ گوالے چھتر میں پانی نہیں گرتا اس لئے ان چھتروں میں سچائی کے لئے ایک پریوجنا بنائے گئی اس کا نام کیا تھا راج گھاٹ بہت دیسی پریوجنا اس کا اور ایک نام ہے ماتا ٹیلا پریوجنا اس کا اور ایک نام ہے رینرشن بھائی پریوجنا ہوا کلیر ٹھیک ہے اس کا آرم کا ہوا تھا یہ ہوا تھا 1922 تو یہ کوششن تھے آپ کے پسو چکیس سا وستار آدھیکاری کے MPHC کا جو 2023 میں آپ کا ایکزام ہوا اس لئے ٹھیک ہے یہاں ڈائڈ کوششن آپ کے آس آنے کے پوری پر سمبھاؤنا ہے تو یہ لیکچہ پورا واج کرنا یہ سری لے جا رہی ہے سری ویدانتہ اکڑین دوارا ٹھیک ہے ابھی آگے اس سری جائے گی تو جتنے بھی ایشٹر فیکٹوں ہیں اسے لکھ لینا اور جو چل رہی سریج اسے آپ دھیان سے دیکھنا آپ کا جو ستار اسم کا ایکزام ہے PSC PSC تیجوہ تیویس کا یہ آپ کا بہت ساندھر رہے گا اوکے تھانکس موسیقی